پوری سیریز میں سر فراز احمد کو باہر بٹانے پر بابا رازم کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے انگلڈ کے حادر ٹیس سیریز میں وائٹ واش کے بعد پریس کانفرنم سر فراز اور فواد علم کو نہ کلانے کے سوال پر کپتان بابا رازم نے کہا کہ انگلڈ کے خلاف سیریز بہت اہم تھی اور رضوان مسلسل کیلتوی آ رہے تھے اس لیے ہمارا پلان تھا کہ جو فوم میں اور مسلسل کیلتوی آ رہے ہیں انہیں کلائے جائے بابا رازم نے کہا کہ فواد علم فوم میں نئی تیسلی ان کے جگہ سعود شکیل آئے اور انہوں نے پرفوم بھی کیا ان کا کہنا تھا کہ ہماری نئی ٹیم ہے جتنے موقع دیں گے تو ہی ہم کو بہتر ریزلٹ دیکھنوں کو ملے گا بابا رازم نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے کسی کے لیے دروازے بند کر دیئے ہماری پلاننگ ہوتے کہ اس پر عمل کرتے ہیں ٹیم کا معنی سے تبدیل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں مکر اس میں وقت لگے گا سیریز میں وائٹ وانچ کے حوالے سے بابا نے کہا کہ ہم نے اس سیریز میں چار ڈیبیو کر آئے جبکہ ٹیسٹ میچز میں تجربہ کار کلانیوں کی ضرورت ہوتی ہے بابا رازم کا کہنا تھا کہ نئے کلانیوں کو وقت دینا پڑتا ہے اور ہم کوشش کرتا ہے کہ نئے لڑکوں کو پورے وقت دیں کپتان بابا رازم کا مزید کہنا تھا کہ پہلے دو میجز ہمارے ہاتھ میں تھے اگر اس میں جیت جاتے تو صورتحال کچھ اور ہوتی انہوں نے کہا کہ انگر کے خلاف سیریز میں کافی مشکلات کا سامنا ہوا ویسے دوستو بابا رازم کی ان باتوں سے آپ کی صحت تک متفق ہے کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھ کر بتائیے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور بائی وائی ٹیک کیئر